دوستو اگر آپ ٹریڈنگ میں ایکسپرٹ بننا چاہتے ہو تو آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ جب اس ٹائپ کی کینڈل سٹک بنتی ہے تو شیئر کی پرائسز اوپر جاتی ہیں اور جب اس ٹائپ کی کینڈل سٹک بنتی ہے تو شیئر کی پرائسز نیچے جاتی ہیں تو سوچئے اس ایک نالج سے آپ شیئر مارکٹ میں کتنا سارا پیسہ کما سکتے ہیں اس لیے اس ویڈیو میں میں آپ کو چھے کینڈل سٹک پیٹنز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کا یوز کر کے آپ بہت ایزیلی یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ شیئر کی پرائسز اوپر جائیں گی یا پھر نیچے جائیں گی اور یہ سب کچھ میں آپ کو بلکل فری میں سکھانے جا رہا ہوں جبکہ کافی سارے لوگ اس ٹائپ کے کنٹینٹ کو پیڈ کورسز بنا کر بیچتے ہیں تو اس لیے اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا اور پورا دیکھئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا کیونکہ اس سے ہماری کافی مدد ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں تو میں آپ کو اس ویڈیو میں کل چھے کینڈل سٹک پیٹنز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اور یہ ساری پیٹنز آپ کو آپ کی سکرینز پر اس وقت دکھائی دے رہے ہوں گے سب سے پہلے جس پیٹن کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے دی ہیمر پیٹن تو اس کینڈل سٹک میں ہمیں سب سے پہلے ایک سمال بوڈی دیکھنے کو ملتی ہے اور اس بوڈی کے نیچے ہمیں ایک تھن لائن دیکھنے کو ملتی ہے جسے ہم لوگ وک یا پھر شیڈو بلاتے ہیں وک کا کام ہوتا ہے آپ کو کسی کینڈل کی فورمیشن کے دوران جو بھی اس سیشن کی ہائیسٹ اور لویسٹ پرائسز تھی اس کے بارے میں بتانا اور بوڈی کا کام ہوتا ہے آپ کو اس کینڈل سٹک کی اوپننگ اور کلوزنگ پرائسز کے بارے میں بتانا ایک یہاں پر جو بہت امپورٹن کانسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ مان لیجئے اگر کوئی کینڈل سٹک ایک ریڈ سیلنگ کینڈل سٹک ہے تو اس میں پرائسز بوڈی کے ٹاپ سے اوپن ہو کر بوڈی کے بوٹم پر کلوز ہو جاتی ہیں اور وہیں اگر مان لیجئے کوئی کینڈل سٹک ایک گرین بائنگ کینڈل سٹک ہے تو اس میں پرائسز بوڈی کے بوٹم سے اوپن ہو کر بوڈی کے ٹاپ پر کلوز ہو جاتی ہیں ایک ہیمر کینڈل کو یوز کرنے سے پہلے آپ کو ان پانچ باتوں کا دھیان رکنا ہے تو جو پہلی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہیمر کینڈل سٹک صرف تبھی ویلیڈ ہوگی جب اس میں نیچے کا وکھ کافی لمبا ہوگا جس سے ہمیں ریجیکشن آف لور پرائسز کے بارے میں پتا چل سکے کیونکہ ہیمر کینڈل سٹک ایک بولیش کینڈل سٹک ہے مطلب ایک بائنگ کینڈل سٹک ہوتی ہے اسی لئے ہم لوگ یہاں پر ریجیکشن آف لور پرائسز دیکھیں گے دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ایک ہیمر کینڈل سٹک بننے کے لیے شیر پرائسز کا ڈاؤن ٹرین میں ہونا بہت ضروری ہے مطلب ایک ہیمر کینڈل بننے سے پہلے شیر پرائسز میں گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہونی چاہیے تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ ایک ہیمر کینڈل کی باڈی کا کلر یہاں پر میٹر نہیں کرتا ہے لیکن اگر ایک گرین باڈی والی ہیمر کینڈل سٹک ہوگی تو پرائسز میں ریورسل آنے کی جو سمبھاونا ہے وہ کافی ادھک ہوگی ہماری جو فورت کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہیمر کینڈل کے بننے کے بعد اگلی کینڈل سٹک جو بنتی ہے ایک گرین باڈی بولیش کینڈل سٹک ہونی چاہیے جو کی ہیمر کینڈل کے اوپر ہمیں ایک سکسیسفل کلوزنگ دے دے اور ہماری فیفت اور لاسٹ کنڈیشن یہ ہے کہ ایک ہیمر کینڈل سٹک میں ہمیں اوپر کی طرف یا تو بلکل بھی وک نہ دیکھنے کو ملے یا پھر اگر وہاں پر وک ہے بھی تو وہ کافی چھوٹا ہونا چاہیے تو دوستو اگر یہ پانچوں کنڈیشن میٹ ہوتی ہیں تو ہمارا ہیمر کینڈل سٹک پیٹن بن چکا ہوتا ہے مطلب ابھی تک تو شیئر کی پائسس نیچے جا رہی تھی لیکن ہیمر پیٹن بننے کے بعد اب پرائسس اوپر کی اور جا سکتی ہیں تو ایک ہیمر کینڈل سٹک کو ہم لوگ بولش ریورسل پیٹن مانتے ہیں تو جب یہ پیٹن چارٹس پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو ہم لوگ یہاں پر بائنگ کر کے چل سکتے ہیں تو اگر آپ کو مان لیجے یہاں پر ٹریڈ کرنا ہو تو آپ لوگ انٹری ہیمر کینڈل کے بعد جو اگلی بولش کنفرمیشن کینڈل سٹک بنتی ہے اس کی کلوزنگ پرائس پر آپ لوگ اپنے ٹریڈ میں انٹر کریں گے اور اپنے سٹاپ لوسز کو آپ لوگ یا تو انٹری کینڈل کے لو کے نیچے یا پھر ہیمر کینڈل کے لو کے نیچے پلیس کر دیں گے اب ہم جس پیٹن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے تو یہ پیٹن دیکھنے میں بلکل ایک ہیمر پیٹن جیسا ہی ہوتا ہے بس فرق صرف اتنا سا ہے کہ ایک ہیمر پیٹن ایک اپٹرین کے بعد فارم ہوتا ہے جہاں ایک ہیمر پیٹن ایک ڈاؤنٹرین کے بعد فارم ہوتا ہے دوستو ایک ہیمر پیٹن بننے کے لیے ان چار کنڈیشنز کا فلفل ہونا بہت ضروری ہے نمبر ون کہ اس پیٹن میں ہمیں نیچے کی طرف ایک لمبا وک دیکھنے کو ملنا چاہیے اور اوپر کی طرف یا تو بلکل بھی وک نہیں ہونا چاہیے یا اگر وک ہے بھی تو کافی چھوٹا ہونا چاہیے تو یہ کنڈیشن بلکل ہیمر کینڈل سٹک جیسی ہی ہے دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس کینڈل سٹک میں بھی کینڈل کی باڈی کا کلر مہٹر نہیں کرتا ہے ہاں لیکن ہیمر پیٹن کیونکہ ایک ریڈ بیرش پیٹن کنسیڈر کرا جاتا ہے تو اس لیے اگر ایک ریڈ باڈی والی ہینڈگنگ میں کنڈل بانتی ہے تو وہ زیادہ ویالیڈ ہوگی تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ ایک ہنڈگنگ میں پیٹن بننے کے لیے سٹاک کا پہلے ایک اپٹرینڈ میں ہونا بہت ضروری ہے جیسے ہیمر کنڈل سٹک بننے کے لیے سٹاک کا پہلے ایک داؤن ٹرینڈ میں ہونا ضروری تھا اسی طرح ہنڈگنگ میں مہٹرینڈ میں لوگ کے نیچے ہمیں ایک successful closing دے دے تو جب یہ چاروں conditions meet ہو جاتی ہیں تو ہمارا hanging man pattern complete ہو چکا ہوتا ہے مطلب share کی prices جہاں پہلے برڈ ہی ہوتی ہیں اس pattern کے بننے کے بعد share کی prices گرنے لگ جائیں گی ایسی بہت high possibility ہو جاتی ہے تو مطلب hanging man pattern بننے کے بعد share prices downtrend میں جا سکتی ہیں کیونکہ یہ ایک bearish pattern ہوتا ہے اس لیے ہم لوگ یہاں پر ایک selling یعنی short side trade میں enter کر سکتے ہیں تو ایسا کرنے کے لیے ہمیں hanging man candle کے بعد جو اگلی bearish candlestick بنتی ہے اس candle کی closing price پر ہم اپنی positions میں enter کر سکتے ہیں اور کیونکہ ہم یہاں پر selling کر رہے ہیں اس لیے ہم اپنے stop losses کو hanging man candle کے high کے اوپر place کر دیں گے تو دوستو اگر آپ کو hanging man اور hammer pattern کے بیچ میں ابھی بھی کوئی confusion ہے تو اس picture کو دیکھ کر وہ پوری طریقے سے دور ہو جائے گی hammer ایک downtrend میں بنتا ہے اور hanging man ایک uptrend میں بنتا ہے hammer candle ایک buy signal دیتا ہے اور وہیں ایک hanging man candle ایک cell signal دیتا ہے اب دوستو جو ہمارا third candlestick pattern ہے اس کا نام ہے inverted hammer inverted کا مطلب ہوا ultra اور یہاں پر آپ لوگ اس کے نام سے بلکل بھی confused مت ہوئیے گا کیونکہ یہ candle بھی بلکل hammer candle کی طرح ہی کام کرتا ہے اس میں اور hammer candle میں فرق صرف اتنا سا ہے کہ hammer candle میں ہمیں نیچے کی طرف ایک لمبا wick دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ایک inverted hammer candlestick میں ہمیں اوپر کی طرف ایک لمبا wick دیکھنے کو ملتا ہے ایک inverted hammer candle بننے کے لیے یہ چار conditions fulfill ہونا ضروری ہے number one share downtrend میں ہونا چاہیے مطلب share کی prices گر رہی ہونی چاہیے same condition جو hammer candles pattern کے لیے تھی وہ یہاں پر بھی apply ہوتی ہے دوسری condition یہ ہے کہ اس میں جو اپر wick ہے وہ لمبی ہونی چاہیے اور نیچے کی wick یا تو بہت چھوٹی ہونی چاہیے یا تو بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے دوستو یہ جو second condition ہے یہ ایک math difference ہے hammer اور inverted hammer candlestick کے بیچ میں دوستو یہاں پر جو third condition ہے وہ hammer pattern کی طرح ہی ہے مطلب یہاں بھی candle کی body کا color matter نہیں کرتا ہے بس کیونکہ inverted hammer candlestick ایک bullish candlestick ہوتی ہے اس لیے ایک green color کی body والی inverted hammer candle زیادہ پربھاوشالی ہوگی ایسا ہم لوگ مان کر چل سکتے ہیں ہماری fourth اور last condition یہ ہے کہ inverted hammer candlestick کے بعد جو confirmation candlestick بنتی ہے وہ ایک bullish candlestick ہوگی جو کی inverted hammer candlestick کے high کو break کر کے اس کے اوپر ایک closing دے دے گی تو دوستو یہ چار conditions fulfill ہونے پر ہمارا inverted hammer candlestick pattern بن چکا ہوتا ہے اور اس میں trade لینے کے لیے ہمیں confirmation candlestick کی closing price پر ہم long side کے trade میں انٹر کر سکتے ہیں اور اپنے stop losses کو ہم inverted hammer candlestick کے low کے نیچے place کر دیں گے جو ہمارا fourth candlestick pattern ہے اس کا نام ہے shooting star pattern دوستو یہ pattern بھی دیکھنے میں بلکل ایک inverted hammer candlestick pattern کی طرح ہی ہوتا ہے بس یہاں پر فرق اتنا ہے کہ جہاں ایک inverted hammer candlestick pattern ایک downtrend کے بعد form ہوتا ہے وہیں ایک shooting star pattern ایک strong uptrend کے بعد market کے top levels پر form ہوتا ہے تو دوستو ایک shooting star pattern بننے کے لیے یہاں پر ان چار conditions کا پورا ہونا ضروری ہے پہلی condition یہ ہے کہ ایک shooting star candle بننے کے لیے پہلے share کی prices کو uptrend میں ہونا ضروری ہے یعنی کی shooting star candle بننے سے پہلے share prices بڑھ رہی ہونی چاہیے جبکہ inverted hammer candle کے case میں یہ condition بلکل اُلٹی تھی ہماری دوسری condition یہ ہے کہ ایک shooting star candle میں بھی جو upper wick ہے وہ کافی لمبی ہونی چاہیے اور جو lower wick ہے وہ یا تو بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے یا پھر کافی چھوٹی ہونی چاہیے بلکل ایک inverted hammer candle pattern کی طرح تیسری condition یہ ہے کہ ایک shooting star candle کی body کلر یہاں پر red ہو یا green ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے لیکن کیونکہ shooting star ایک selling signal دیتا ہے مطلب ایک bearish reversal pattern ہوتا ہے اس لیے اگر ایک red color کی shooting star candlestick بنتی ہے تو وہ زیادہ valid ہوگی اور چوتھی اور آخری condition یہ ہے کہ shooting star candlestick بننے کے بعد جو ugly candlestick بنتی ہے وہ ایک red bearish candlestick بننی چاہیے جو کی shooting star candle کے low کے نیچے یا پھر اس کے close کے نیچے ایک successful closing دے دے تو دوستو ان چار conditions کے پورا ہونے پر ہمارا shooting star pattern پورا ہو چکا ہوتا ہے تو مطلب ہم یہاں پر short side کے trade میں enter کر سکتے ہیں ہم shooting star candle بننے کے بعد جو ugly confirmation candlestick بنتی ہے اس کی closing price پر ہم اپنے trade میں enter کریں گے اور اپنے stop losses کو ہم shooting star candle کے high کے اوپر place کر دیں گے now friends ہمارا جو fifth candlestick pattern ہے اس کا نام ہے bullish engulfing pattern اور اس کے نام سے ہی آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ یہ ایک bullish reversal pattern ہے مطلب اس pattern کے پورا ہو جانے کے بعد share کی prices میں ہمیں تیزی آتے ہوئے دیکھنے کو مل سکتی ہے تو دوستو اس pattern میں پہلے تو share کی prices ایک downtrend میں تھی لیکن پھر ایک big green bullish candlestick form ہوتی ہے جو کی پچھلی red bearish candlestick کو پوری طریقے سے cover کر لیتی ہے مطلب اس سے completely engulf کر لیتی ہے تو اس candlestick کے بننے کے لیے پہلے تو share کی prices تھوڑا سا نیچے open ہوتی ہیں پھر ایک نیا high بنا کر پچھلی red candle کی اوپر closing دے دیتی ہیں اور اسی پرکار یہ previous candle کو پوری طریقے سے engulf کر لیتی ہے تو اگر آپ ایک bullish engulfing pattern میں trade لینا چھاتے ہیں تو آپ bullish engulfing candle بننے کے بعد جو اگلی bullish confirmation candlestick بنے گی اس کی closing price پر آپ لوگ buying side کے trade میں enter کر سکتے ہیں اور اپنے stop losses کو آپ لوگ entry candle کے low کے نیچے یا پھر engulfing candle کے low کے نیچے place کر سکتے ہیں and finally ہمارا جو sixth candlestick pattern ہے اس کا نام ہے bearish engulfing pattern اور یہ pattern ایک bullish engulfing pattern سے ٹھیک اُلٹا ہوتا ہے اور یہ share prices میں ایک uptrend کے بعد market top پر فارم ہوتے ہوئے دیکھنے کو ملتا ہے تو مطلب اس pattern کے بننے کے بعد share کی prices جہاں پہلے uptrend میں تھی اب وہ downtrend میں جا سکتی ہیں تو اس pattern کے بننے کے لیے سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ share کی prices بڑھ رہی ہونی چاہیے پھر جو اگلی candlestick بنے وہ پچھلی candlestick سے تھوڑا اوپر open ہو اور پھر ایک نیا low بنا کر close ہو جائیں اور یہ پوری طریقے سے پچھلی bullish candlestick کو engulf یعنی cover کر لے تو اگر آپ کو اس pattern میں trade کرنا ہو تو bearish engulfing candlestick بننے کے بعد جو اگلی confirmation candlestick بنتی ہے اس کی closing price پر آپ لوگ short side کے trade میں enter کریں گے اور اپنے stop losses کو آپ لوگ engulfing candle کے high کے اوپر place کر دیں گے تو دوستو یہ تو تھے وہ 6 candlestick patterns جس کی مدد سے آپ یہ پتا لگا سکتے ہیں کہ کب share کی prices اوپر جائیں گی یا پھر نیچے اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے important candlestick patterns ہوتے ہیں جیسے کی piercing line pattern dark cloud cover bullish harami bearish harami morning star evening star bullish kicker bearish kicker gravestone doji dragonfly doji long legged doji doji star تو ان patterns میں جو doji سے سمدد جتنے بھی patterns ہیں اس کو میں نے already اپنے recent ویڈیو میں میں نے بہت detail میں میں اس topic کو cover کر چکا ہوں تو اگر آپ لوگ چاہیں تو اس ویڈیو کو جا کر دیکھ سکتے ہیں جس سے آپ کی doji candlestick سے related جتنی بھی confusion ہے وہ completely دور ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ یہ جو باقی کی candlestick patterns ہیں اگر اس کے اوپر بھی آپ لوگ detail میں ایک ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ لوگ comments کر کے بتائیے کم سے کم target کرتے ہیں یہاں پر 1000 likes کا اور 100 comments کا تو اگر یہاں پر 100 comments آتے ہیں تو میں یہاں پر اس part 2 میں یہ جو باقی کے important patterns ہیں میں اس کو ضرور cover کروں گا اور اگر آپ لوگ نے ابھی تک اپنا demant account open نہیں کر رہا ہے تو description میں دیئے telegram channel پر regularly post کرتا رہتا ہوں تو آپ description میں دیئے گئے link سے آپ میرے free telegram channel سے بھی جوڑ سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ویڈیو کے لئے اتنا ہی میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں میرا نام ہے سورب آپ دیکھ رہے تھے investonomics thank you very much for watching